موسیقی تو اس کا جو مین اس سیزن کے لیے یہ جو ضروری ہے کیونکہ یہ جو سردیوں کا موسم آتا ہے تو سردیوں میں چارہ جات کی کمی ہو جاتی ہے تو اس چارہ جات کی کمی کے مہینوں میں یہ اوٹس اگر پندرہ اکتوبر کے بعد کاش کی جائے تو یہ اس چارہ کی کمی کو پورا کر لیتی ہے اور اس کی کروڈ پروٹین ہے جو وہ آٹھ سے بارہ پرسنٹ تک ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے جانوں کے لیے اس کی نیوٹریشن بھی اس کی اچھی ہے جانوں کے لیے تو اس کا جو بھیجائی کا سیزن ہے جو ٹائم ہے اس کا وہ پندرہ اکتوبر سے تیس نومبر تک ہے تو اس کو اس دوران کاش کیا جائے اگر ارلی ہم کاش کر لیں گے تو اس کی ہم پیدوار ارلی لے لیں گے اور اس کی دو کٹائیاں بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں پندرہ سے تیس پندرہ اکتوبر سے تیس نومبر اس کا بھیجائی کا ٹائم ہے اور اس کے لیے بیج جو ہے وہ خصوصاً تیس سے چالیس کلو گرام ہے یعنی تیس کلو گرام سے پینتیس کلو گرام اگر ہم نے سیڈ کے لیے لگانی ہے اور اگر چارہ جات کے لیے اس کی کاش کرنی ہے تو پھر پینتیس سے چالیس کلو گرام اس کا بیج چاہیے تو اچھا بیج ہونا چاہیے اپروڈ ویریٹی ہونی چاہیے صاف سترا بیج ہو اگر بیج کو کاش کرنے سے پہلے کوئی فبھوندی کش ادویات اگر استعمال کی جائیں جیسے بین لیٹ ہے ٹاپسن ایم ہے یہ دو گرام پر کلو گرام کے حساب سے ہوتی ہیں انہیں بیجائی سے پہلے لگا کے پھر بیجائی کر دینی چاہیے اچھی زمین تیار کریں دو تین حل چلائیں اس کے بعد سہاگہ چلائیں بہترین زمین تیار کریں اور خاد کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ایک بری ڈی ای پی ہے ایک یوری ہے اور اسے بوقت بیجائی زمین کی تیاری کے دوران ڈال دینی چاہیے اگر وطر اچھا ہو اور دوسرا اگر جو آپ پاش علاقے ہیں تو وہاں کے لیے آدھی بوری یوریہ رکھ دینی چاہیے اسے پہلے یا دوسرے پانی میں دے دینی چاہیے لیکن برانی علاقوں میں ہم اکثر ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ خاد اکٹھے ڈال دیتے ہیں اس کے بیجائی کے دوران اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں کہ جب یہ تقریباً سٹے آنے سے پہلے اگر اس وقت آپ نے اس کی ایک کٹائی لے لی تو پھر یہ دوسری کٹائی بھی دے دیں ورنہ اس کی جو ہم کٹائی کی ریکمینڈیشن کرتے ہیں وہ 50% فلاورنگ پہ کرتے ہیں جب 50% اس کے جو ہے نا پھول یا اس کے جو بیج ہے دانہ وہ بند ہے اس وقت اس کی کٹائی کر لیں کیونکہ اس وقت اس کا چارہ بھی اچھا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی افادیت بھی نیٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے چارہ کی باقی رہ مسئلہ اس کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً چارہ کے حساب سے 700 سے 800 منفی اکڑے تو یہ اگر چارہ کو جیسے شہروں کے زیادہ تری شہروں کے قریب قریب لگائی جاتی ہے وہاں فارمر کی انکم بھی اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ریٹ بہت اچھا ملتا ہے کسان کو دوسری فصلوں سے تقریباً اس کی انکم دو گناہ زیادہ ہے اس اوٹس کی اگر بیج کے لیے رکھنی ہے اگر ہم میں تو دو چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر ہم اس کی ارلی ایک کٹائی لے لیں اور باقی چھوڑ دیں تو پھر ہم اس کا سیڈ بھی لے سکتے اور سیڈ کی اس کی پیداوار پندرہ سے پچیس مند کے قریب ہے یعنی وہ زمین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی دیکھ بحال پہ کرتا ہے سارا کچھ دوسرا ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ اگر شروع کی سٹیج میں اس پہ اگر ویڈے سائٹ سپری کرنا ہے تو وہ چوڑے پتوں والا کرنا ہوگا بریق پتوں والا نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی بریق پتوں میں آتی ہے تو اس کی ویرائیٹیز کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا ہماری نی آر سی کی جو پی آر سی کی سسٹم کی ویرائیٹیز ہیں ہمارے فارڈر پروگرام نے چار ویرائیٹیز اپروو کی ہیں ایک ہے نی آر سی اوٹ دو ہزار گیارہ پی آر سی اوٹ اسلام آباد اوٹ اور گرین گولڈ یہ سب ویرائیٹیز بہت اچھی ہیں پیداوار ان کی بہت اچھی آتی ہے تو بجائی اس کی بہتر یہ ہے کہ ڈریل سے کی جائے جو ڈریل تقریباً یہ گندم والی ہوتی ہے ڈریل اتنا ہی فاصلہ رکھتے ہیں ہم گندم کا سیڈ جیسے فارٹی کی فیفٹی کیجی پڑتا ہے تو اس کا بھی وہ سیڈ ریٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی مخلوط کاش بھی کی جاتی ہے اوٹس کی اس کو ہم برسیم کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں اور لوسن کے ساتھ بھی تو برسیم کے ساتھ اگر ہم نے کاش کرنی ہے تو برسیم کا سیڈ ریٹ پورا ڈالیں گے ہم جیسے آٹھ کلو گرام پار اکڑ ہے اور اس کا ہم پچیس کلو گرام ڈالیں گے فی اکڑ کے حساب سے یعنی پچیس کلو اوٹس ہو گیا اور آٹھ کلو گرام برسیم ہو گیا اسی طرح اگر لوسن کے ساتھ اس کی کاش کرنی ہے اور اس کا ہم پچیس کلو گرام ملائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب شروع میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو سردی میں ہمیں یہ اوٹ دو کٹائیاں اچھی دے دیتی ہے اس وقت تک برسیم بھی ہو جاتی ہے اور لوسن بھی ہو جاتی ہے۔